اے ایمان والو انہیں اپنا دوست نہ بناو اس لیے کہ یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اتنا بھی کافی تھا لیکن اللہ تبارک کا وطالعہ نے میعاری بدل دیا اور اتنا بڑا حکم ارشاد فرمایا اس آیاء مقدسہ نے ہر چیز کو اپنے دامن میں سمیٹ کے رکھ دیا یہودی اور عیسائی کو اپنا دوست نہ بناو اس لیے کہ واپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تو بات اتنی بھی کافی تھی لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ جو تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا تمہیں منع کر دیا ہے ہم نے روک دیا ہے کہ دوست بنانا اور اگر وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ جو تم میں سے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ جو بھی تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو وہ انہیں میں سے ہے تمہیں بتا دیا ہے کہ دوست جہودی اور عیسائی کو کبھی دوست بنانا اور اگر بناوگے تو پھر تم اور پھر جو قرآن مجید نے بات اس آیاء مقدسہ کو جو ختم فرمایا تو فرما اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ظلم کرنے والوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی وہ ظلم کرتے رہتے ہیں اور انہیں سمجھایا جائے تو مانتے بھی نہیں اس لیے کہ ہدایت ان کا نصیب نہیں ہوتی میرے بھائی دنیا میں بد نصیب ہے وہ شخص جو غلطی کرتا ہے اور پھر مانتا بھی نہیں اور دنیا میں کم ظرف ہیں وہ لوگ کم ظرف جو اپنے ظالم ہونے کے باوجود ظلم پر وضاحتیں پیش کرتے ہیں اپنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی بجائے اور پر دلیلیں دیتے ہیں چھوٹے ظرف کے لوگ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہودی اور عیسائی کو کبھی دوست نہ بنانا میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں ہمارا دین تاثب سے پاک ہے لیکن تسلوب کا حامی ہے تاثب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہنا مار دو دوسرے کو برداشتی نہ کرو اور تسلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دین میں پختا ہو جاؤ اپنے دین میں اپنے دین میں پکے ہو جاؤ اب ہم نا عرب و نماز کی نقیت بانتے ہیں اللہ اکبر سورت فاتحہ پڑھتے ہیں اہدنا سراط المستقیم سراط اللذین ان امت علیہ اتنی بھی بات بڑی تھی کافی تھی اے اللہ ہمیں سراط مستقیم پہ چلا اور ان لوگوں کے رستو پہ چلانا جن پر تُو نے انعام کیا بڑی بات تھی مصبت بات ہو گئی منفی بات کی ضرورت نہ تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جہاں تم مجھ سے یہ دعا مانگو نا کہ سراط اللذین ان امت علیہم یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تُو نے انعام کیا انبیاء صلحات کیا صوفیاء اولیاء جہاں یہ دعا مانگنی ہے نا ساتھ ایک اور بات بھی تم نے کرنی ہے وہ کیا ہے غیر المغدوبی علیہم ولدبالی اے اللہ ان سے ہمیں بچا جن پر تیرا غزب ہوا ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غزب ہوا جو گمراہ ہو گئے اب دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ مومن کو اپنے عقیدے سے پیار کرنا ہے اور کافر کی عقیدے سے اظہار بیزاری کرنا ہے ان کے نظریے سے ان کے عقیدے سے نفرت کرنی ہے کافر کے عقیدے اور نظریے سے اس کا کیا مطلب ہے تسلوب کا مطلب ہوتا ہے اپنے دین میں پکا ہونا دو تین جملوں میں بات سمجھاتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آئی تو بڑا بہتر ہوگا دو تین جملوں میں تسلوب پکا ہونا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پر جو تم نے اینک لگانی ہے وہ دین کی اینک لگانی ہے جو چیز بھی دیکھنی ہے وہ دین کی آنکھ سے دیکھنی ہے جو کچھ بھی تم نے چاہنا ہے بڑی بات کرنا ہوں اگر آپ سمجھتو جو بھی تم نے دیکھنا ہے دین کی اینک سے دیکھنا ہے جو تم نے چاہنا ہے وہ دین کے دل کے ساتھ چاہنا ہے اور جو تم نے سوچنا ہے وہ دین کے دماغ کے ساتھ سوچنا ہے اس کا ترجمہ اقبال نے کیا کہنے لگے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں قوم کس سے ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں اور فاضلِ بریلوی کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے ہے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے تو اپھیں بھی وہاں تمہارے لیے اپنی ہر چیز ہر نقطہ نظر میں پہلے دین اس کے بعد کوئی اور کافر کے عقیدے سے ہمارے دمانے میں نہ فلسفی منطقی عدیب شاعر ملنگ تلنگ ایک بڑی جماعتیں کھچڑی ہے کھچڑی اب وہ کھچڑی ایک نیا درست دیتی ہے وہ کھچڑی یہ کہتی ہے کہ یہ سارے اللہ کو پکارتے ہیں سارے اسی کے نام ہیں یہ سارے ہمارے ایک سابق وزیراعظم نے بھی کہا تھا ایک نوجوان کی عادت دی ہے گھسی پٹی جماعت نے وہ بھی یہی کہتے ہیں ہولی پہ بھی چلے جاؤ دیوالی پہ بھی چلے جاؤ اندووں کے مندر میں بھی چلے جاؤ وہ کہتے ہیں سارے اسی کے نام ہیں جو بھت کو پکار رہا ہے وہ بھی اسی کو ہی پکار رہا ہے ماذا اللہ جو رام رام کہہ رہا ہے وہ بھی بات اصل وہی ہے وہ بے وکوف ہو اگر بھت کو پکارنے والا بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکار رہا تھا ماذا اللہ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی بھتو کا مقابلہ کرنے کی تم نے تو سارا دینی مشکوک کر دی ہے ہر شہ مشکوک ہو گئی جو بھتو کو پکار رہا ہے وہ بھی اسی کو پکار رہا ہے جو رام کہہ رہا ہے وہ بھی اسی کو کہہ رہا ہے جو پتھر پوجھ رہا ہے وہ بھی کیا تماشا لگایا ہوا ہے اللہ تبارک وطالہ تو اتنا غجور ہے وہ کہتا ان اللہ اللہ یکفر و یشرا کابہی و یکفر ماں دھون ازالک اللہ میں ہر چیز بخش دوں گا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا میں اس کی معافی نہیں دوں گا اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عزیر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے ماز اللہ خدا کا بیٹا کہا تو رب تبارک وطالہ نے قرآن پاکی آیتیں نازل فرمائے اور میں یہ جھوٹ بولتے یہ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر اوہ بھائی یہ کھجڑی جو پکا رہے ہیں نا ملنگ لوگ عدیب لوگ سارے اسی کے نام ہیں اس کا ایک نام ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی بھی معبود ہے ہوئی نہیں سکتا سوال ہی نہیں اوہ خدا کے بندے یہ فلسفہ اور پھر ہم سے آنے بڑھیں ہمارے دلوں میں رحمت بڑی ہے نرمی بڑی ہے کافر کے آق میں مشرق کے آق میں سارے دی اسی کو پکارتے ہیں تُو زیادہ مربانی کرنے والا ہے یا نبی پاک زیادہ رحمت اللہ عالمین ہے حضور نے تو فرمایا بت کے پجاری سے جہاد ہوگا تلوار کے ساتھ پندت اور جوگی کاٹے جائیں گے تلوار کے ساتھ جو اللہ تبارک وطالعہ کی توحید میں کسی کو شریک کرے گا مسلمان اس کے خلاف اٹھیں گے تُو کہہ رہا سارے یہ ایک ہے تسلب نہیں دین کی پختگی نہیں ہمارے ہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں نا وہ غریب ہیں پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں نا وہ اور جو امریکہ میں رہتے ہیں پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں نا وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی سانیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے میں نے کہا امریکہ میں جب رہتے ہو تب کیوں نہیں پوچھتے یہاں تم مسئلہ پوچھتے ہو پوچھتے ہیں نا لوگ انسانیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے کہ نہ جائز ہے وہاں جب تمہیں ضرورت ہوتی ہے پاسپورٹ کی تو اس آئی بی بی سے نکاح کر لیتے ہو اور پوچھو نا اپنے ملک کے سیاستدانوں سے پوچھو ان سے کہ تمہارے بچے جو جا کے وہاں روٹیاں کھاتے ہیں تو کون سے ہوتل ہیں جہاں بلکل جائز تمہارے لئے لیدہ سے پکتا ہے وہ جو تم نے وہاں رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں تمہارے بچے وہاں رہ رہے ہیں تو وہاں مسئلہ نہیں آتا اگر ایک غریب نالی صاف کرنے والا عیسائی آئے تو اس کے بارے میں فتوہ ہے کہ اس کے ساتھ روٹی نہیں کھانی اور ٹرمپ آ جائے تو پھر کوئی مولوی مسئلہ نہیں پوچھتا کہ اس کے ساتھ کھانا جائز ہے کہ نہ جائز ہے ہمارا وہ جو کفر کے معاملے میں اظہار بیزاری تھا نفرت کافر کے عقیدے سے ہم کبھی نہیں کہتے کہ عیسانیوں کے مندروں کو آگ لگا دو کبھی جلوز لے کے گئے ہیں کہ مندر گرانا ہے بولیں ان کا گرجہ کبھی گرائے ہیں ہندو کا مندر مرزعی کی عبادت کا اقلیت قرار دے دیا ٹھیک ہے جہاں عیسائی علیدہ سے اپنا کام کر رہے ہیں بھی کرو لیکن ہم ان کے عقیدے کے کبھی بھی حامی نہیں ہو سکتے اگر کہیں کہ عیسائی بھی شہی کہہ رہا ہے حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہہ رہا ہے جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے اور تُو کوئے سارے اسی کے نام ہیں تو یہ بات تیری درست ہے اس لیے کہ ہم تو روز کہتے ہیں قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یا لد و لم یو لد نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بھیٹا ہے و لم یکل لہو کفوان احد اس کا تو کوئی آمسار ہی نہیں اس جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں تو بھائی جس عقیدے کا تو اعلان کر رہا ہے جو آدمی تیرے عقیدے کے خلاف چل رہا ہے اس کو تُو نے صحیح کیسے کہہ دیا یہ کیسے ہوگی تو میرے بھائی اسلام یہ کہتا ہے کہ اساس بنیاد نظریہ تو اپنے نظریے پہ ناز کرے گا دوسرے کے نظریے سے اظہار بیزاری کرے گا اوہ بھائی جھانگو اور بس کر دو جھانگ جاؤ اساس بنیاد نظریہ اصل ہے اور اصل پر سمجھوتا ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا بخاری شریف میں ایک قدیس ہے بات مضبوط کرنے کے لئے ارز کرتا ہوں حضرت یحیاء اکتابی بزرگ اہمو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ اوہ تالا انہوں میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا حضور ہمارے محلے میں ایک جماعت رہتی ہے مسلمانوں کی وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں حج بھی کرتے ہیں بس تقدیر کو نہیں مانتے صرف ایک چیز کے انکاری ہیں تقدیر کے تو کیا حکم ہے تو آپ فرمانے لگے ان سے کیا دو کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ان سے کیا دو ہمارا تمہارا ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہمارا تمہارا کوئی کسی قسم کا رابطہ اور فرمایا ان کو بتا دینا کہ رسول پاک کیسے آپی نے فتوہ دیا ہے جتنی مردی نمازیں پڑھو جتنے مردی روزے رکھو اور اہد پہاڑ کے برابر اگر تمہارا دل کرے تو صدقے کرو پر تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں جب تک تمہارا عقیدہ صحیح نہیں جب تک تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں اتنی دیر تک کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں تمہارا قابل قبول نہیں اسحاس پر بنیاد پر کوئی سمجھوتا ہو سکتا بنیادوں پر سمجھوتے نہیں ہوتے بھائی اور ایک ہوتا ہے گناہگار ایک ہوتا ہے غدار گناہگار اور غدار میں بڑا فرق ہوتا ہے ایک آدمی شراب پیتا ہے کسی نے اس کو منع کیا تو اس نے کہا یار میری غلطی ہے آئندہ نہیں پیوں گا وہ گناہگار ہے اگنے کا نہیں پینی چاہیے وہ کافر ہے ایک نماز نہیں پڑتا اس کو کہا پڑھ بانے لگاتا ہے کپڑے نہیں سہی رمضان سے شروع کروں گا کوشش ہے بس وہ گناہگار ہے ایک کہتا ہے نماز پڑھنی نہیں چاہیے وہ کافر ہے ایک کے جیب میں پیسے تھے حج کرنے نہیں گیا بہت بڑا گناہ کیا ایک کہتا ہے حج کرنے ہی نہیں چاہیے وہ کافر ہو گیا اوہ بھائی گناہگار اور ہوتا ہے غدار ہے دونوں میں فرق ہے اب تو غداری ہیں ہو رہی ہیں سرعام حملے ہو رہے ہیں حکومتوں پر پریشر ہے یورپ ایک منٹ سے پہلے مرضی کو ویزہ دیتا ہے کادیانی کو ویزہ دیتا ہے یہ سپر کافر ہیں کادیانی اور مرضی اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ کال بھی کافر تھے آج بھی کال بھی کافر تھے اور آج بھی اور قیامت تک اور اگلی بات سن لو من شکہ فی کفر ہی فقد کفر جو ان کے کفر میں شاک کرے وہ بھی کافر ہیں سن لو یہ فتوہ دے دینا بے شاک جس کو مرضی من شکہ فی کفر ہی فقد کفر جس بندے نے مرضی کے کادیانی کے کافر ہونے میں شاک کیا وہ بندہ بھی پکا کافر ہے پیٹا کافر ہے جس نے ان کے کافر ہونے میں تجیڑے آکنز انہوں پتہ ہی نہیں لگا آسی کی کار بھی تھے ان کے لئے کوئی قانون نہیں وہ جس نے کہا ہے نا مرضی اس کا قانون بدلنا ہے اس کو ایک پرچی تیری میری بھی شامل ہے ایسے نہ کہنا کہ وہ بڑے بائی مان نکلے کافر نکلے تو نے بھی ٹھپا لگایا ہے تو ساتھ ہے تو شامل ہے جب قومی اسیمبلی میں یہ قرارداد پیش ہو رہے تھی تو ان کو ووٹ دینے والے ان کے گناہ میں شریک تھے مجرم تھے ساتھ شامل تھے ان کو معافی نہیں ملے گی ان کو لمبی توبہ کرنی پڑے گی اللہ کی بارگاہ میں انہیں آسوبہ آنے پڑے گی ان کو ٹھپے لگانے کی وجہ سے بچنا جائے کرو کہ اکمران برے ہیں تو ہم بڑے نیک پرہزگار ہیں ٹھپے لگانے والے ساتھ شریک ہے جرم کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا کیسے پتہ نہیں چلا کیسے پتہ نہیں چلا یہ تو جو مدوش ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ نبی پاک عزت کی بات ہو رہی ہے بندہ مدوش ہو نا مدوش بے ہوش ہو ہو مسلمان رسول اللہ کی بات ہو تو اس کی بھی آنکھیں کھل جائے کرتی ہے اور تم جھاڑتے پڑے لکھے اسیمبلیوں میں بیٹھے مالدار تم پتہ نہیں چلا قانون بدل گیا خبر ہی نہیں ہوئی یہ دھوکہ کسی اور کو دینا ہم تمہارے ان دھوکوں میں آنے والے کہ کسی اور کو سنانا کانیا ہمیں نہیں سمجھ آتی تمہاری کانیا کہتے ہیں گلتی ہو گئی بھول گئے اور وزیرِ اللہ صاحب کہتے ہیں اس کو نکال دینا چاہیے کس نے نکالنا ہے ہے نا تماشا کہتے ہیں اس کو نکال دینا چاہیے جس نے اس قانون میں تو کس نے نکالنا ہے تو قومت تو آپ کی ہے تو کون نکال لے گا شرم کرو مر جاؤ ڈوب کے یہ تمہارا طریقہ ہے جرم کرتے ہیں اور جرم کر کے کہتے ہیں انہیں نکال دے کون نکال لے گا نکال لو پتہ جلے تمہارا امیرِ ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدثِ علی پوری رحمت اللہ علیہ پیر صاحب فرماتے ہیں جب پاکستان بن رہا تھا تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کیا کرتے تھے ہم کہتے تھے لوگو پاکستان بنے گا تو اس میں نبی پاک کا نظام آئے گا غریب امیر کا فرق مٹ جائے گا اس میں کوئی برادری ہوگی یہ ایک برادری ہوگی جس کا نام مسلمان ہوگا اس میں چھوٹا بڑا امیر غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ پاکستان ہوگا اور کہتے ہیں ہندو پندت تقریریں کرتے تھے وہاں نبی پاک کا نظام نافذ ہوگا معذ اللہ ہاتھ کٹیں گے گردنے کٹیں گی وہ معذ اللہ مخالفت کرتے تھے وہ کیا پتہ تھا کے بعد میں یہاں بھی سارے وہی تماشی ہوں گے جو وہ کہہ رہے ہیں تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہندووں کا جلسہ تھا ہندووں کا پندت تقریر کر رہا تھا وہاں سارے ہندو بیٹھے تھے تو اس پندت نے نہ تقریر کرتے کرتے نبی پاک کی شان میں کوئی بید بھی کر دی معذ اللہ کیونکہ سارے ہندو تھے کوئی مسلمان نہیں تھا ایک ملنگ بیٹھا تھا دور اس نے دوری رنڈا پکڑا ہوا تھا اور کوئی اپنی موج کا کام کر رہا تھا آپ کے پتے ہیں ان کے پاس جو ڈنڈا ہوتا ہے بڑا رنگین ہوتا ہے کوئی سپیشل بنایا ہوتا ہے انہوں نے تو بیٹھا تھا ملنگ میں نے کہا بے ہوش بھی ہو نا جو بے ہوش ہو مسلمان رسول اللہ کا نام آئے تو اس کی بھی آنکے کھول جایا کرتی ہے تیری بند کی بندی رہ گئی یہ کیسے ہو گیا ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور وہ اپنے کام لگا ہوا تھا جب اس کے کانوں میں سپیکر کی آواز آئی نا کہ نبی پاک کے بارے میں بات کی ہے تو ڈنڈا اٹھایا پیچھے سے اسٹیج پہ چڑ گیا اور ان دو نے سمجھا ملنگ آدمی ہے اس نے کیا کرنا ہے آیا پندت کے پاس اور وہ کہتا ہے میں نے تین ڈنڈے اتنی زور سے مارے کہ چوتھے کی ضرورت ہی نہ پڑی اتنی زور سے تین ڈنڈے سر پہ مارے کہ چوتھے کی ضرورت ہے اس کی پھر آباز ہی نکلی مر گیا وہ مجھے پکڑا جیل میں پھینک دیا امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتا ہے میں امرت سر کی جیل میں ملنے گیا اور میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا میں نے کہا وہ بے لیا نہ تو نماز پڑے نہ تو روزہ رکھے نہ تو مرسید آئے نہ تو کوئی اور کام کرے اور اتنا بڑا تو نے کام کیا گستاخ مار دیا تو پیر صاحب کہتا ہے وہ ملنگ اپنے پیروں پر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا پیر جی میں نے لمیاں گلناتے نہیں یعنی آمین پاڑا کیوں کھاتے نہیں میں نے پتا گناہ گاہ رہا بڑا گناہ گاہ رہا بڑا گناہ گاہ رہا بڑا گناہ گاہ رہا بڑا گناہ گاہ